امام الحق فخر زمان باور آزر یہ ٹاپ تھری آرڈر ہمارا ہے بیٹنگ کا روحش شرمہ شمنگل ورات کھولی آج اس پہ بات کریں گے کہ کس کا ٹاپ آرڈر یعنی کہ ٹاپ تھری بیٹسمنٹ کے جو آرڈر ہے ہمارا وہ ہمارا بیٹر ہے یا انڈیا کا بیٹر ہے تو انڈیا کا ہوسٹ ہے تو انڈیا پسے شروعات کر لیتے ہیں انڈیا سوچ کر رہے ہیں روحش شرمہ ایز آلویز آپ کو پتہ ان کی فارم لگی بھی ہے یا بارہ دس ہزار سے زیادہ رن آرموسٹ وہ بنا چکے ہیں ان کی ایک کلاس ہے اور بیٹنگ جس طرح انہوں نے ابھی آسٹریلیا کو دھویا تھا چھ چکے مارے تھے ہوم گراؤنڈ ہے فائدہ انڈیا کو ہو سکتا ہے ہاں اگر ان کے سامنے شاہین شافری دی ہوئی اور ذراسی بھی بھوڑی سی بھی پچ میں سیم ہیم ہوا تو روحش شرمہ کے لئے تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہوگا دوسرے ہیں شمین گل شمین گل دنیا کے نمبر ٹو بیٹا رہے ہیں اس وقت یعنی کہ نمبر ٹو پہ دس پوائنٹ کم ہے باور آزم سے لیکن جس طرح کی پرفارمنس ان کی چل رہی ہے اور جو آسٹریلیا گلاب انہوں نے اچھی پرفارمنس دی تھی اور مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں وہ تو شمین گل کو اگر ذرا بھی فلیٹ پیچ مل جائے یا ہائیوی ٹائپ پیچ مل جائے تو وہ اس میں شمین گل کی سنچری پکی پکی ہے تو یعنی کہ جو اوپنرز ہیں اگر انڈیا کے ٹک جائے تو انڈیا کو فائدہ ہے اور اگر انڈین اوپنر میں سے کوئی ایک اوپنر بھی جلدی آؤٹ ہو جائے تو ان کے پاس بیک اینڈ پہ بہت بند ہیں تیسری ون ناؤن پوزیشن میں جو تیسری نمبر پہ آتے ہیں وہ ہے ورات کھولی یا بندے کو تین سنچری چاہیے پچاس سنچری مارنے کے لئے یعنی کہ ورن انٹرنیشن میں کلاسز بندے کی اور پوری جو اس کی جو سٹرینٹھ ہے وہ سافت نظرہ آ رہی ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں پچاسمیں سنچری مار دیں گے ابھی وہ فورٹی سیون سنچری مارے میں فورٹی ایٹھ فورٹی اینڈ فورٹی اینڈ فورٹی اینڈ فورٹی اینڈ سنچری انٹرنوگر کی پچاس مانے کے بعد وہ سچنٹرنوگر کا اڑائے کا ریکارڈ توڑ دیں گے اور ورات کھولی کی جو سٹرینٹھ ہے پندرہ ہزار سے زائد رن اس بندے نے بنائے میں بندے کی کلاس ہے ایک بہترین فورم ہے آلہا کہ ابھی آسٹریلیا خلاب جو لاسس بڑے میں ان کو کھلایا گیا کیونکہ دو ان کو ریس دیا گیا تھا وہ شرم نے بھی ریس لیا تو بھائی 50 ماری بندے نے کلاس ہے فورم لگی بھی ہے اور وہ چھوڑنے والا نہیں ہے کسی کو اور کلاس اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے کھلنا ہے تو یعنی کہ انڈیا کے پاس جو ٹاپ تھری اور ٹاپ تھری آرڈر پر بیسمنٹ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں پاکستان کی بات کی جائے امام علاق اور روش امام علاق اور فقر زمان اور پھر بابر آزم امام اور فقر زمان ایک سای بیسمنٹ ہے جو آپ کو میس ون کروا سکتے ہیں لیکن اگر ان کا دن ہو کیونکہ اگر ابھی فقر زمان کی فرم نہیں لگی ہوئی ہے ان کی عشق اب میں اگوانستان کے خلاف جو لاس سریز ہوئی ہیں پاکستان کی اس میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے لیکن فقر زمان ایک ایسے ڈینجرس پلیئر ہیں کہ اگر وہ فرم میں ایک بار آ جائیں تو بھائی وہ ڈبل سنسری اور ایک سو اسی سے کم تو بناتا نہیں ہے بندہ تو فقر زمان کی فرم آنے کی دیر ہے پھر اس کے بیٹ پر بال آنا شروع ہو جائے پھر اس کی ہٹنگ دیکھو پھر اس کو کوئی نہیں رو سکتا اور انڈیا جیسی پچھ پہ انڈیا کی پچھ پہ اور وہ اچھا چل سکتا ہے فقر زمان سپن پہ تھوڑے سے ان کی ویکنس ہے وہ سپن کو اچھا نہیں کے بعد ہے اور فاس پہ وہ رن سکور زیادہ کرتے ہیں ہاں ایک دو چھکے وہ ضرور مال لیتے ہیں لیکن سپن کے سامنے وہ تھوڑے سے ان کی کمزوری ہے امام امام اگر وہ پچاس کر لیتے ہیں تو پھر وہ آگے اس کو continue نہیں کر پاتے تو امام کو اپنے آپ میں تھوڑی سی اور تھوڑا سا جو اسکلیٹ کرنا پڑے گا اپنی بیٹنگ سٹائل کو بھی کیونکہ اب موڈرن رے آف کرکٹ ہے آپ کو کرکٹ کو تھوڑا تیز کھیلنے کی ضرورت ہوتے ہیں اور رن آبال تو بلکل ہی آپ کو نہیں کر سکتے اور امام تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یعنی کہ دس پندرہ بولیں دس بارہ پندرہ بولیں ویس کرنے کے بعد وہ سکور کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ موڈرن رے کرکٹ نہیں ہے تو اس چیز پہ امام انہوں کو کام کرنا ہوگا اور پھر نمبر تین اس پہ آ رہے ہیں ہمارے پاس دنیا کے نمبر ون بیٹر یعنی کہ نو سو پانچ دن ہو چکے ہیں اور یہ بندہ اس وقت آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون پہ ہے اور کنگ بابر آزم کہا جاتا ہے ان کو ہوں کیونکہ اتنے دنوں سے یہ ٹاپ رینکنگ پر رہے ہیں اور بابر آزم کی جو فارم لگی ہوئے مجھے بھی پورا یقین ہے جیسے میری امید ہے کہ ویرات کولی تین سنچری تو کم سے کم ماریں گے ورلڈ کپ میں تو مجھے بابر آزم سے بھی یہی امید ہے کہ بابر آزم تین سنچری تو مس مارنے والے ہیں اس ورلڈ کپ میں انڈیا کی سرزمین میں پہلی بار کھیلیں گے تو بابر آزم نے انگلینڈ جب کہہ تھے وہاں بھی پہلی بار جب کہہ تھے تو انہوں نے پرفارم کیا تھا تو بابر آزم کی ہسٹری اور وہ بتاتی ہے کہ بابر آزم جہاں نئی جگہ پہلی بار جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کارنامہ دے کے آتا ہے یہ رڑکا تو بابر آزم کی فارم ہے بابر آزم فارم میں آرنگ جائیں گے پانچ ہزار سے زائد رن بنائے ہوئے اگر بابر آزم نے کچھ لگ بگ بنا لیا تو ورلڈ کپ کے انڈ تک اگر فارم لگ گئی شروع میں تو ورلڈ کپ کے انڈ تک بابر آزم کے چھے آزار کے قریب تو رن ہو جائیں گے بابر آزم کی فارم اچھی ہے اور اگر کمپیرزن کیا جائے بیٹرن پوائنٹ آف یو سے تینوں تینوں بیٹرز ٹاپ ٹری بیٹرز کا پاکستان اور انڈیا کا تو انڈیا کو ایج حاصل ہے ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے کلاس بھی ہے ہٹنگ بھی ہے مورڈن ری آف کرکٹ سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں ایک نے بندرہ ہزار رنس کے زائد سکور کیے میں ایک ینگ نڈکا ہے دوسرے نے دس ہزار سے زائد رنسکور کیے میں تو اگر کمپیرزن کیا جائے تو کمپیرزن نہیں بنتا پاکستان کے ابھی بہت ویک ہے اور ٹاپ آرڈر ایس کمپیر تو انڈین ٹاپ آرڈر سے ہے اچھا سٹرونگ لیکن انڈیا پوائنٹ آف یو سے انڈیا سے کمپیر کیا جائے تو انڈیا کا ٹاپ ٹری اور جانے کے ٹاپ آرڈر جو ہے ٹری بیٹرزن کا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہمارے پاس بے شک نمبر ون بیٹر ہے ایسیسی کا لیکن ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ ان پر آپ ریلائیبل نہیں ہیں وہ ان کی کنسیسٹنسی پرفارم کنسیسٹ میں اور لیکنگ ہے جہاں جہاں میں ابھی تھوئی در پر آپ سے رسکرائب کیا تو یہاں انڈیا کو ایج آسل ہے تو ٹاپ ٹری آرڈر میں اگر بات کی جائے تو انڈیا نمبر ون پر چل رہا ہے اس وقت ہیس کمپیر تو پاکستان بکیہ ٹیموں کی بارے میں بھی اگلی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے نظر ہماری ویڈیو پر پوری ہے چینل سسکرائب رکھے گا کمنٹ اور لائک میں بتائیے گا کہ آپ کے نظر میں کس کا ٹاپ ٹری آرڈر یع انڈیا کا یہ ضرور بتائیے گا اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ